جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں وہ جب شروع شروع میں تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں لینا چاہتے بچے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ یہ سمیتے کے ایک ذمہ داری ہے جو کہ ہم نے ادا کرنی ہے تو وہ پہلے اس موڑ میں نہیں ہوتے اور بعد میں پھر بچے ہوتے نہیں ہیں تو پھر پریشان ہو جائے جو آ کر یہ بات کہہ دیتے ہیں حکیم صاحب ہماری فیملی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میری مسس بھی آپ کے پاس آتی ہے میریسن کے لیے اس کو شو نہ ہونے دینا یہ اصلاح کی کمی ہے بعض لوگ جو ہے وہ علاج کے طرف آتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اللہ تعالی کی عطا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ صحیح روٹین سے چر رہے تو یہ ایک قسم کا اظہار ہے حکیم صاحب کچھ کیس ایسے بھی ہیں جنہوں نے اولاد کے حصول کے لیے میڈیکل رپورٹس کروائیں بقاعدہ جگہ جگہ سے مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی تبدیل کیے کہ کہیں ہو سکتا ہے ان کی رپورٹ ٹھیک نہ ہو ان کی ٹھیک ہو تو ظاہرہ جب جس کو جو نعمت چاہیے ہوتی اس کے لیے وہ ہار جتن کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر ان کا حمل نہیں ٹھہرتا تو اس کی کیا وجہ اور سباب ہو سکتا ہے بعض خواتین کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ مومن بی پی لو رہتا ہے اس کی وجہ سے ایام کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے وجود پھولنا شروع ہو جاتا ہے ایام آتے نہیں ہیں وہی ہارمون کا نظام خراب ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین طبو حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا حساس موضوع ہے خاص طور پر ان شادی شدہ جوڑوں کے حوالے سے جن کی شادی کو عرصہ گزر جاتا ہے لیکن عموماً ادھر ادھر سے رشتدار پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالی آپ کی گود کا بھری کرے گا اور آپ بچے کب پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس طرح کہ وہ مزائیہ سوالات بھی ہوتے ہیں اور سنجیدہ سوالات بھی ہوتے ہیں کیونکہ والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو ولادین رینہ اطاف فرمائے اور یہ ایسی نعمت ہے اللہ تعالی کی جس کو انبیاء نے بھی اللہ سے مانگا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو جتنی زیادہ نعمتوں سے نواز رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس اولاد نہ ہو تو وہ نعمتیں کسی کام کی نہیں ہوتی تو انسان اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کرتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا حصول ممکن ہے یا نہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور عموماً اس کے اوپر مختلف اطبعہ ذرات بات کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر ذرات بھی بات کرتے رہتے ہیں ہماری رہنمائی آج کل میڈیکل سائنس بھی کافی ترقی کر چکی ہے اس حوالے سے بہت سے ایسے جو بظاہر لا علاج سمجھے جاتے تھے وہ ان کا علاج کیا گیا انہوں نے مختلف تجربات کیے اور میڈیکل رپورٹس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے علاج ممکن بنائے تو یہ ایسی نعمت ہے جس کا حصول ممکن ہے اس حوالے سے ہم حکیم صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لئے وقت نکالا حکیم ابو عامر صاحب کی طرف چلتے ہم حکیم صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کیسے مزا جائیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب سے پہلے میں محدث میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب نے مجھے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی حکیم صاحب اس حوالے سے جو بنیادی سوال ہے بے اولادی کے حوالے سے خاص طور پر وہ یہ کہ جو اس کے اسباب ہیں وہ کیا ہیں آپ ناظرین کو وہ بیان کر دیجئے کہ جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں وہ جب شروع شروع میں تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں لینا چاہتے بچے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ یہ سمیتے کے ایک ذمہ داری ہے جو کہ ہم نے ادا کرنی ہے تو وہ پہلے اس موڑ میں نہیں ہوتے اور بعد میں پھر بچے ہوتے نہیں ہیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کے بنیادی جو اسباب میں وہ کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی کے بعد اگر دیکھا جائے انصاف کے روح سے شادی کے بعد سب سے پہلی جو خوش ہوتی ہے میاں بیوی کی وہ اولاد کا حصول ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازے لیکن اس کے باوجود بھی بس اوقات یہ شکایت مسلسل رہتی ہے کئی مہینے گزر جاتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی دو تین مہینے مومن زیادہ سے زیادہ انتظار کیا جاتا ہے سنجیدہ حلقوں میں اور اس کے بعد رشتدار بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان خود بھی گوھر کرتا ہے میاں بیوی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہے ہیں سب سے زیادہ مرد کی نسبت عورت وہ زیادہ پریشانی کا شکار ہوتی ہے جیس کا شکار ہوتی ہے تو بہرحال یہ ہے کہ اولاد کا نہ ہونا اولاد نہ ہو رہی ہو اس کا ذمہ دار مرد ہے یا عورت ہے اصل میں یہ دونوں کی تشکیص کی جاتی ہے کیا عارضہ عورت کی اندر ہے یا عارضہ مرد کی اندر ہے موجودہ دور میں سب سے زیادہ جو کیسز آ رہے ہیں زیادہ تر عارضہ کا شکار مرد ہیں خواتین کے مطلق دیکھا جاتا ہے کہ جس خاتون کیا پریشانی کا نظام ٹھیک ہے ایام بروقت آجاتے ہیں روٹین کے ساتھ ایام میں مخصوصہ وہ آجاتے ہیں وہ جو سرکل ہے وہ صحیح روٹین سے چر رہے ہیں تو یہ ایک قسم کا اظہار ہے کہ اس رحم کے اندر ہمیں ٹھہر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایام مخصوص وہ ٹھیک نہیں ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں یا جلدی آر رہے ہیں تو یہ عورت کا جو ہارمونل سسٹم ہے ہارمونل کا جو ایک نظام ہے ایسٹروجن پروجسٹرون کا نظام وہ یہ درم پر ہم ہو رہا ہے صحیح صحیح پھر صرف اور صرف اس کو سیٹ کرنا اس کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ ہارمونل کا جو نظام ہے یہ ٹھیک ہو یعنی پھر مسئلہ خواتین میں ہو سکتا ہے پھر خواتین کا جس خاتون کا ایام کا دورانیاں ٹھیک ہے اس کے علاج کی تقریباً ضرورت نہیں ہوتی صحیح صحیح پھر دیکھا جائے گا مرد کو مرد کی تشخیص کی جائے گی مجودہ دور میں مرد کی تشخیص کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ سیمن ٹیسٹ ہے سیمن ٹیسٹ کے اندر مادہ تولید کے جرسوں میں ان کی کیفیات سامنے آ جاتی ہیں مادہ تولید کی ساری کیفیات پوری لسٹ سامنے آ جاتی ہیں وہاں پر کیا گڑ بڑا ہے بس اوقات بلاڈ آ رہا ہوتا ہے بس اوقات پاس سیلز کی وجہ سے جرسومیں وہ ہلاک ہو رہی ہوتے ہیں بس اوقات جرسوموں کی گروت نہیں ہو رہی ہوتی یہ مختلف قصہ سامنے آ جاتے ہیں اس کو مدن نظر رہ کر پھر علاج کیا جاتا ہے مرد کا پھر جب علاج صحیح ہو جائے تو پھر تقریباً یہ امید ہوتی ہے کہ اب انشاءاللہ اولاد دے دے گا اصل میں بنیادی جو بات ہے وہ یہ کہ اگر مرد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے یا عورت کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کے پیچھے سباب کیا ہوتی ہیں عورت کا جو ہے نا عورت کا کی بات اگر کی جائے تو بعض خواتین کے جسم کے اندر حرارت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے تو اجام جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں بعض خواتین کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ عمومن بی پی لو رہتا ہے اس کی وجہ سے ایام کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وجود پھولنا شروع ہو جاتا ہے ایام آتے نہیں ہیں وہی ہارمون کا نظام خراب ہو جاتا ہے تو عورت کا تو یہ کیسہ ہے اور اس کی وجہ اس کا تعلق خوراک کے ساتھ بھی ہے اس کا زیادہ تار تعلق خوراک کے لحاظے اور خوراک بھی ایسی خواتین کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے میرے مطلب پر جو اس طرح کی خواتین آتی ہیں زیادہ تار چاول کی عدی عدی ہوتی ہیں بریانی کھانے والی بریانی مسلسل چاول کھا کھا کر ان کا نظام خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ہارمون کے نظام کو بس اوقات یہ چیزیں خراب کر دیتی ہیں بیکری کی چیزیں اور کولڈ ڈرنکس فاسٹ فوڈ یہ چیزیں جو خواتین ان پر لگی ہوتی ہیں یہ نظام درم برم ہو جاتا ہے اور پھر کئی خواتین کو یہ ہوتی ہے کہ وہ بس سلم سے مات رہے ہیں میرا وزن نہ بڑھ جائے تو اس چکر میں وہ ضروری غزاج ہوتی ہے وہ بھی نہیں کھا پاتی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہارمون کا نظام خراب ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ یہ بھی بہت بڑی آج کل بات ہے کہ غلط میڈیسن کا استعمال کر لینا جالی عدویات کا استعمال بہت سارے لوگ وہ خود اپنے علاج خود کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی عطائی ان کو مل جاتا ہے تو اس طرح کے جو کوئی غلط ٹوٹکے کا استعمال کر لیا غلط میڈیسن کا استعمال وہ بھی اس کا سبب بن سکتا ہے اور اسی طرح مرد کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو مرد کے بھی بہت زیادہ تر آج کل جو کیسز آ رہے ہیں ایک تو گزاؤں کے اندر کیمیکل کا استعمال زیادہ ہے ناکس گزائیں ناکس گزائیں ناکس گزائیں کا استعمال اور پھر یہ ہے کہ غلط عدویات کا استعمال بہت زیادہ ہے اس کی تو بھرمار ہے نا ممولی سی بات وہ خود ہی علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی پیٹنٹ معالج کے پاس نہیں جاتے اچھے ماہر معالج کے پاس نہیں جاتے چھوٹے موٹے عطائی کے پاس جاتے ہیں غلط میڈیسان کا استعمال جب زیادہ ہوتا ہے تو وقتی طور پر وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں لیکن اس کے جو سائیڈ فیکٹس دینا اس کا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا نقصان کتنا ہے تو زیادہ تار جہاں تک میں سمجھتا ہوں میری معلوم میں آتا ہے یہ چیزیں ہیں حکیم صاحب بے اولادی کا جو مسئلہ ہے یہ جن لوگوں کو یہ پیش آتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں معاشرے میں رشتداروں میں جب یہ باتیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں تو وہ پھر بہت زیادہ آر محسوس کرتے ہیں اور دکت محسوس کرتے ہیں کہ ہم اب کس طرح معاشرے کو فیس کریں گے تو ان کے اندر ایک احساس سے کم تری شروع ہو جاتی ہے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے اور پھر بعض لوگ جو ہے وہ علاج کے طرف آتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دے جس کو چاہتا ہے کوئی اور چیز عطا کر دے تو یہ اس کی مرضی ہے یا کچھ بھی نہ دے تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر آیت بھی ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میری مرضی ہے میں جس کو دوں جس کو نہ دوں تو یہ بات کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے علاج نہیں کروانا جب اللہ چاہے گا ہمیں دے دے گا تو یہ جو روئی ہے اس کے بارے میں آپ اصل میں یہ جو احساس کم تری ہے نا یہ اس سے زیادہ خوف کی طرف خوفناک صورت کی طرف ایسے مردوں کو لے جاتی ہمارے پاس ایسے کئی نوجوان آتے ہیں میری مسس بھی آپ کے پاس آتی ہے میڈیسن کے لیے اس کو شو نہ ہونے دینا یہ اصلاح کی کمی ہے ایسے لوگ جو ہے نا وہ اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں پر اپنی چدرہٹ قیم کر کے رکھتے ہیں سخت مزاج عموماً رکھتے ہیں یا معاشرے کے اندر روب دب دباؤ ہوگی اور بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کہ اوہو یہ تو میری مردانگی کے پرسوار پیدا ہوئے پرسنل میرا مسئلہ ہے تو پھر وہ مو چھپاتے پھرتے ہیں تو پہلے یہ میں نے ایک لفظ بولیا کہ اصلاح کی کمی ہے تو یہ اصلاح پہلے جو انہوں نے قدم اٹھائے وہ ہی غلط تھا اور پھر اگلی غلطی وہ یہ کہا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتا نہ چلے میں کیوں نہ پتا چلے سب سے زیادہ بیوی وہ خامد کی راز ہوتی ہے اور شوہر جو نہ وہ اپنی بیوی کا ہمراز ہوتا ہے اللہ نے بغیادہ ان کو ایک دوسرے کا لباس کرا رہا ہے یہ اللہ تعالی نے یہ رشتہ ہی ایسا بنایا ہے ایک دوسرے سے چیزیں چھپانی نہیں چاہیے تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں علاج کراؤں گا تو اس میں میری بدنامی ہے میں کیا موت دکھاؤں گا رشتہ داروں کو کیا بتاؤں گا یہ میری بدنامی اس میں بہت ہے تو اس میں تو وہ بدنامی سمجھ رہا ہے لیکن سال دو سال تین سال کے پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اولاد بالکل نہ ہوگی تو وہ بدنامی نہیں ہے اصل بدنامی تو وہ ہے وہاں پر بھی دیکھا جائے تو وہ عورت کو بدنامی کر کے دوسری شادی کی طرف زیادہ سوز رہا ہے لیکن یہ اس بیچارے کی بہت بڑی غلط فہمی ہیں اس کو اس غلط فہمی کا اضالہ کرنے کے لیے کھل کھلا کر آنا چاہیے کسی بھی اچھے معالج کے پاس چلا جائے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ میرا علاج صحیح ہو سکتا ہے کسی بھی معالج کے پاس چلا جائے انگریزی میڈیسن استعمال کرنا چاہے تو کریں دیسی میڈیسن استعمال کرنا چاہے کسی ماہر معالج کے پاس چلا جائے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ بھی بڑی افراق دلی بڑی بات ہے ایربلسٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی میڈیکل ڈپارٹمنٹ جا کے سیونٹی فائی پرسنٹ نفسیات کا عمل دخل ہے صحیح 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 اگر کوئی پیشنٹ میرے پاس لوگ آتے ہیں نا تشکیص کے دوران اگر کوئی پیشنٹ میرے سے مطمئن آنا ہو رہا ہو میں نے کبھی بھی اس کا علاج نہیں شروع کیا بھئی نفسیاتی طور پر جو میرے سے مطمئن نہیں ہو رہا وہ میری میڈیسن نہیں کہے گا میری ہدایات پر عمل نہیں کرے گا میں خود کہا دیتا ہوں بھئی آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں اس کو نفسیاتی طور پر مضبوط ہونا چاہیے اور ہمیشہ کسی بھی پیشنٹ کو اپنے معالج پر اعتماد کرنا چاہیے اور سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ معالج کا انتخاب کرے ایسے معالج کا کہ جو واقعی معاہر ہے جو اس فن کو سمجھتا ہے اس مرض کا علاج کر بھی سکتا ہے انتخاب سے ہی کرے اور انتخاب کرنے کے بعد پھر اس کی مکمل ہدایات پر عمل بھی کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھے اور اس کو شفاہ ہو جائے گی یہ جو رویہ ہے کہ ہم نے نہیں کروانا علاج اس حوالے سے آپ کے انتخابیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصلاح کی کمی ہے ایسا اگر کوئی شخص ہے نا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی اصلاح کی کمی ہے ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے وہ اس کو اپنی خودداری سمجھتے ہیں لیکن یہ خودداری نہیں ہے ان کو اچھے معالج کے پاس جا کے اس کا علاج کروانا چاہیے یہ ایک مرض ہے سب سے پہلے سیمن ٹیسٹ کروانے کے لیے اپنا سیمن ٹیسٹ کروانے کے لیے سیمن ٹیسٹ سے پتا چل جائے گا تو جو جو مسئلہ وہاں پر خراب نظر آ رہا ہے اس کا علاج کروانے کے لیے باقی بھی امراض ہیں نا باقی بھی بیماریوں کا وہ علاج کروانے کے لیے کسی معالج کے پاس جاتے ہی ہوں گے نا تو یہ بھی ایک مرض ہے اس مرض کا علاج کروانے کے لیے کسی بھی معالج کے پاس جائے اچھا حکیم صاحب بے اولادی کے والے سے ایک بڑا حساس سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ سنی سنائی باتیں ہی ہوتی ہیں حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یا جو ماہرین ہیں اس فان کے اطبعہ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اولاد حاصل کرنی ہے تو پھر آپ نے جب عورت جو ہے وہ اپنی ماہواری سے وہ پاک ہوتی ہے تو اس کے کتنے دنوں بعد کرنا ہے یا جب اس کو ماہواری آنے والی ہو تو اس سے پہلے کرنا یا درمیان میں آپ نے ہم بستری کرنی ہے تو پھر آپ کو جو ہے اولاد ہوگی تو اس کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہاں جی اصل میں یہ بات یہ ہے اب تو میڈیکل سینس نے ساری چیزیں اپن کر دی ہیں اللہ تعالی نے بہت سارے پردوں کو کھول دیا ہے بہت ساری چیزیں کھول کے سامنے آگئے ہیں قدرت کے راز وہ نکھر کے سامنے آگئے ہیں تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب کسی عورت کو پیرڈ شروع ہوتے ہیں اس وقت ایسٹروجن پروجسٹرون جو ہارمونز ہیں ان کا کردار جو وہ ادا کرتے ہیں وہ ان کا آپس میں ایک ٹکراؤ ہوتا ہے مثلا یکم تاریخ کو کسی عورت کو ایام شروع ہوئے ہیں وہ پہلا دن سمجھنا چاہیے اور جس دن ایام شروع ہوتے ہیں اسی وقت اسی پوائنٹ پر اسی گھڑی پر دونوں ہارمون کا دونوں طرف سے سفر شروع ہو جاتا ہے خسیت الرحم سے مرد کا عورت کے دائیں طرف سے اسٹروجن اور بائیں طرف سے پروجسٹرون دونوں ہارمون کا سفر شروع ہو جاتا ہے وہ ایستہ ایستہ آگے بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں اور بالاخر تقریباً تیرہ ماہ جو دن ہوتے ہیں نا ان کا وہ آپس میں ان کے بالکل قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں اور جب ان کا چودہ ماہ دن ہوتے ہیں ان کے باہم ملنے کے نتیجے میں ایگ تیار ہو جاتا ہے صحیح صحیح جسے طب میں لفظ بولا جاتا ہے بیضہ انسہ عربی کا لفظ ہے ہاں جی طبی لفظ ہے بیضہ انسہ عربی کا لفظ ہے تو طب میں یہ استعمال کیا جاتا ہے انگلیش میں ایگ بولا جاتا ہے جب ایگ تیار ہو جاتا ہے چودہ میں دن تو وہ تقریباً اٹھائی سے پینتیس چھتیس اٹھتیس گھنٹوں کے لیے مرد کے جرسومے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اس دوران انٹرکورس ہو جائے تو ہم اٹھائر جاتا ہے چودہ میں دن کے اندر چودہ میں دن اور یہ تقریباً اٹھائی سے چھتیس گھنٹیں کم ہو بیش یہ دورانی ہے اتنا وقت ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہم عموماً فیملیوں کو ہدایات دیتے ہیں کہ زوجین میہ بیوی آپس میں ازدواجی تعلقات قیم کریں جس دن ایام شروع ہوئے ہیں وہ پہلا دن اور آگے بڑھتے جائیں جو چودہ تریخ آ رہی ہے چودہ دن بار رہا ہے چودہ دن کی اس ڈیٹ کو سرکل میں رکھ لیں لیکن ایک سوال پھر اس میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بعض خواتین کو تین دن کے لیے حیز آتا ہے یعنی کہ ان کا جو پیرڈ ہوتے ہیں وہ تین دن کیلئے ہوتے ہیں بعض کے جو ہوتے ہیں وہ سات دن کیلئے ہوتے ہیں بعض کے دس دن تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ بھی تو مسائل ہے اس میں اب کس سرہ ہم پتہ کریں یہ ہے پیرڈ کے خاتمے کی بات نہیں ہے پیرڈ آغاز کی بات ہے کہ آغاز کی بات ہے آغاز سے لے کے چودہ دن پوائنٹ آف ٹائم کو نوٹ کریں پیرڈ کے پوائنٹ آف ٹائم کو نوٹ کر لیں کس تاریخ کو شروع ہوئے ہیں وہ تاریخ پہلا دن ہے اور اس کے بعد آنے والا جو چودہ دن ہے وہ کون سی تاریخ بنتی ہے اس کو سرکل کر لیں اس چیز کو مدنظر رہ کر آگے بڑھتے جائیں اگر کوئی علاج کرنا کروانا ہے کسی بھی نویت کے اس حوالے سے اس ڈیٹ کو مدنظر رہ کے چودہ دن کا ایک جو سفر ہے دورانی ہے یہ جو پیرڈ ہے نا اس کے اندر مرد نے بھی اپنی میڈیسن کھانی ہے عورت بھی اپنی میڈیسن کھانی ہے جو اس کے معالج نے اس کو تجویز کی احتیاطا ہم بتا جاتے ہیں کہ تیرہ کو بھی مل لیں چودہ کو بھی مل لیں اگر ہو سکے تو پندرہ کو بھی مل لیں اصل چودہ دن ہے احتیاطا خطا سے بچنے کے لیے ایک دن پہلا شامل کر لیں اور ایک دن بعد والا شامل کر لیں یعنی اس چیز کا عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ نے کس وقت میں ہم بستری کرنی ہیں حصول اولاد کے لیے یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بس اوقات نوجوان وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھہر نہیں سکتے یا گھر میں رہتے ہوئے اس دوران بھی مل سکتے ہیں یا کہ نہیں مل سکتے تو اس کے لیے ہے کہ جب عورت طہارت میں آ جائے غسل کر لیں اس وقت ملنے اور اس کے بعد بھی تقریباً ان کو سات دن کا ٹائم مل جائے گا سات دن کا ٹائم چاہیے مرد کے مادہ تولید کو اپنے برپور انداز میں پورا ہونے کو چودہ دن ہے نا چودہ دن سے پہلے والے سات دن چھوڑ دے غسل کرنے کے بعد عورت جب غسل کر لے اور اس کے بعد تعلقات قیم کر لیں لیکن اولاد کے حصول کے لیے وہ چودہ دن جو ہے نا اس کو مدد نظر رکھا جائے حکیم صاحب کچھ کیس ایسے بھی ہیں جنہوں نے اولاد کے حصول کے لیے میڈیکل رپورٹس کروائیں بقاعدہ جگہ جگہ سے مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی تبدیل کیے کہ کہیں ہو سکتا ہے ان کی رپورٹ ٹھیک نہ ہو ان کی ٹھیک ہو تو ظاہرہ جب جس کو جو نعمت چاہیے ہوتی اس کے لیے وہ ہر جتن کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر ان کا حمل نہیں ٹھہرتا تو اس کی کیا وجہ اور سباب ہو سکتا ہے کہ میڈیکل رپورٹس آ چکی ہیں اور سب کچھ کلیر ہے لیکن اس کے باوجود حمل نہیں ٹھہارا ہاں یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے بعض فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں ان کا یہ کیس ہوتا ہے کہ عورت کی رپورٹس وہ بھی کلیر ہیں اس کا ہارمون کا نظام ٹھیک ہے ڈیٹ کا نظام پیرٹ بروقت آ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مرد کی رپورٹ دیکھتے ہیں وہ بھی بالکل کلیر ہے ٹھیک ہے اور اس کے باوجود بھی پرگننسی اگر نہیں ہو رہی تو اس کا کیا سبب ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سبب کیا ہو سکتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ بس اوقات عورت کی تیزابی چیزوں کے کسرت استعمال کی وجہ سے اس کے رحم کے اندر جو اگ تیار ہوتا ہے نا اس اگ کا خول اتنا ہارڈ ہو چکا ہوتا ہے اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی سپرم کو اپنے اندر انٹر ہونے کی جاسن نہیں دیتا صحیح یہ کس وجہ سے ہے یہ خون کے اندر تیزابی مواد کی کسرت کی علامت ہے تو ایسی صورت میں عورت کی خون کے اندر جو تیزابی مواد ہے اس کو خارج کرنا ضروری بن جاتا ہے اور دوسری طرف مرد کے مادہ تولید کے اندر جو سپرمز ہوتے ہیں نا وہ دون قسم کے ہوتے ہیں ہارمونز کا جو تیسوہ جوڑا ہوتا ہے ایکس سیل مونس ہوتے ہیں وائی سیلز یہ مذکر ہوتے ہیں قدرت نے ان کو جو فطرت دی ہے وائی سیل جو ہوتے ہیں یہ مذکر ہلکے پھلکے ہوتے ہیں تیز گام ہوتے ہیں ان کی سپیڈ تیز ہوتی ہے اور ان کے سر وہ پتلے ہوتے ہیں جبکہ ان کے برعکس جو ایکس سیل ہوتے ہیں یہ مونس ہوتے ہیں یہ ایسڈ پسند ہوتے ہیں تیزاب کو پسند کرتے ہیں اور ان کے سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص قسم کا ہیلمٹ دیا ہوتا ہے ہیلمٹ ہوتے ہیں مونس ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی سیوٹی کی یہ مونس کی تو یہ بڑی ہی آسانی سے زیادہ تر تقریباً اپنے حدف تک پہنچ جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر رپورٹ کے اندر سیمن ٹیسٹ کے اندر مذکر سیلز اور مونس سیلز کی پیدیش پوری ہے اس کے باوجود حمل نہیں ٹھہر رہا ہوتا مرد کی طرف سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سپرم ہیں یہ تعداد کی لحاظ سے تو پورے ہیں لیکن ان میں چستی نہیں ہے ایکٹیو نہیں ہوتے آپ کہہ سکتے ہیں سائن لوگ بنے ہوتے ہیں سائن 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 ہوتے ہیں ڈیلی ڈیلی ہوتے ہیں چستی نہیں ہوتی ان کے اندر چستی پیدا کی جائے طب کے اندر ایسی گزائیں موجود ہیں اصول طب کو اگر آپ پڑھیں گے نا سمجھیں گے تو وہاں پر ایسی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اصول و قواعد کے مطابق ہاں پھر سمجھاتی ہے کہ یہ چیز اگر استعمال کی جائے گی نا سپرم کی اندر چستی پیدا کر دے دی اور جب سپرم چست ہو جائیں گے ان کے اندر قوت آ جائے گی وہ اپنے حدہ پر پہنچیں گے بیزہ انسا جو ایگ گیا نا اس کے خول پر جاتے سار ہی اپنا سار مارنے گا اس کو پھاڑ کے اندر انٹر ہو جائیں گے جو ہی کوئی سپرم مذکر ہو یا مہنس ہو ایکسیل ہو یا وائسیل ہو وہ ایگ کے اندر انٹر ہوتا ہے نا اس کی انٹری کے فوری بعد وہ خول سخت ہو جاتا ہے پہلے سے بھی ہارڈ ہو جاتا ہے اس کی دم کٹ کے باہر رہ جاتی ہے اور یہ کیمیائی اثر کے نتیجے میں اس خول کے اندر یہ ایک پہلے ہی ایکسیل ہوتا ہے ایگ کے اندر ایک ایکسیل پہلے ہی آرہری موجود ہوتا ہے عورت کی طرح سے اب باہر سے ایک سیل انٹر ہوتا ہے ان دونوں کے ملنے کے نتیجے میں وہ پھر ایک جان بن جاتی ہے اور یہ بنیادی طور پر یہ ایک حمل ہے جو ایستہ ایستہ پروان چٹنا ہے اس نے اور جو خول ہے نا یہ ایستہ اسی خول کے اندر اندر یہ اس نے گروت پانی ہے اور اپنا جو ٹائم پیریڈ نو مہینے کا وقت وہ اس نے پورا کرنا ہے اب اگر وہ ایکس ہوگا یعنی مرد کی طرف سے بیٹی ہوگی اگر تو ایکس اندر چلا گیا ہے تو بیٹی پیدا ہوگی اگر وائی اندر چلا گیا ہے تو بیٹا پیدا ہوگا اگر بائی چانس یہ ہوتا ہے کہ یہ کروڑوں کے حساب سے یہ سیلز ہوتے ہیں جو ایگ کے آس پاس چپکے ہوتے ہیں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے اندر انٹر ہو جاؤں اندر سے قدرتی نظام ہے قدرت کا نظام کسی ایک کو موقع ملتے ہیں جو انٹر ہو گیا اگر مذکر انٹر ہو گیا تو بیٹا مونس انٹر ہوگی تو بیٹی ہوگی بائی چانس اگر دو انٹر ہو گیا جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اور اگر کوئی مازور سپرم مازور جرسومہ وہ اندر چلا گیا اس کو موقع مل گیا تو بچہ مازور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا جو سپرم خوبصورت ہوگا تو بچہ خوبصورت تیار ہونا شروع ہو جائے گا اگر کوئی بدصورت ہوگا تو بچہ بدصورت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے اس حوالے سے انشاءاللہ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جکا ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے کہ خوبصورتی کے لیے جو لوگ یا جو خواتین اور مرد حضرات بچوں کی بڑی خوبصورت تصویریں دیکھتے ہیں یا اس طرح باتیں کرتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے میں اس کے مطلق پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتاہتے ہیں آپ سے ضرور رہنمائی حاصل کریں گے بہت شکریہ آپ نے بڑی امدہ رہنمائی کی اس حوالے سے اور جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اور ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ان کو خیال کرنا چاہیے ناظرین کرام یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر حکیم صاحب نے بڑے امدہ انداز سے یہ واضح کیا کہ اولاد کا حصول ممکن ہے اور اس کا علاج یعنی یہ بے اولادی کا جو مرض ہے اس کا علاج ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح ہم نے سن رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے مفہوم حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے لازمی کیجئے انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ